کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس رینجرز کے سپاہی کو جس کو فاسی دی گئی ہے اب کسی رینجرز کے سپاہی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کسی شہری کو گولی مار دے تو سر دہشت گردوں کو سزا نہیں ملے گی اور وہ باعزت بری ہوں گے عدالت سے کسی بھی سسٹم کے طے پر پاکستان میں کیسے امن ہوگا سر دانی صاحب بات یہ ہے کہ اس میں جذباتی ہونے کے ضرورت نہیں ہیں سر لوگ مر رہے ہیں سر خدارہ لوگ مر رہے ہیں سر ہمارے اپنے پاکستانی مر رہے ہیں سر وزیر آزم سیٹالیس کروڑ کا اسلام آباد میں اہوانے وزیر آزم کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اپنی پیملی کو لے کے عمرے پر چلے گئے ہیں کراچی میں کوئی موجود نہیں ہے سر صدر پاکستان کا پتہ نہیں وزیر آزم کا پتہ نہیں یہاں کی جو لوکل چیپ منسٹر اور منسٹرز ہیں وہ چالیس چالیس گارڈ کے ساتھ پھر رہے ہیں سر اور جو ہوم منسٹر ہے وہ سوتے رہتے ہیں سر خدارہ جن کے گھروں پہ کٹے وے گلےوں کی لاشیں پہنچ رہی ہیں وہ جذباتیت نہیں ہوگی سر آپ پاکستانی نہیں ہیں سر آپ کو جذبات نہیں آ رہے ہیں سر میں دیکھے آپ سے یہ ارسکرہ تھا آپ نے غالبان اس کے بات کو سمجھا نہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ لندن کے اندر جو فسادات ہوئے اسے پرائیمیسر نے اپنی چھوٹیاں منسوں کر دی اور وہ واپس آگئے جگہ کے اوپر جہاں پر یہ فسادات لیتے ہیں تو یہ بلکل یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے ہمارے جو سربران مملکت ہیں یا جو ہمارے انشاغ ہیں ان چیزوں کے ان کو اسی قسم کے بیہیوری اتیار کرنا چاہیے کہ اگر ملکی صورتحال یہ ہے تو اس کے مطابق ان کو بہر کرنا چاہیے سر دو بوٹل شراب پہ آپ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں سر سر دو بوٹل شراب پہ آپ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں کراچی کے اندر پندرہ سو لاشیں گرتی ہیں سر آپ سو موٹو نوٹس نہیں لیتے ہیں سر پاکستان کی عوام ہمارے موبائل پر ہمارے ای میل پر ہماری کالس پر ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ آپ پوچھیں جسٹس سعید الزمہ سدھیتی جیسے بہترین میرٹ کے جج سے کہ آپ دو بوتل کے اوپر تو سوو موٹو نوٹس لیتے ہیں لیکن کراچی میں لاشیں گر رہی ہیں اور پھر زید آمیس صاحب نے بتایا کہ ایک بڑے تذجیہ نگار نے بڑے زبردست تذجیہ نگار نے جن کا نام بہت نامور نام ہے انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں کے پیچھے کون لوگ ہیں اس کے باوجود بھی آپ سوو موٹو نوٹس نہیں لے رہے ہیں سر آپ نے بلکہ صحیح کہا کہ اس قدر گریب سیچویشن ہے کراتی کی اس پر یقینی کورٹ کو انٹریوین کرنا چاہیے اور انٹریوین کرنے کے بعد اس کے اندر باقیدہ اس کو سپروائز بھی کرنا چاہیے کورٹ جس طرح کے نائی سیئر کے کیسز کو اور دوسرے کیسز کو سپروائز کر رہی ہیں اس طرح سے اس کو سپروائز کرنا چاہیے اور دیکھنا کہیں کہ آخری ہمیں پروگرشوں نہیں ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا وہ ذرا تھوڑی سید سے مختلف تھی کہ کورٹوں سے جو ان کی بریعت ہوتی ہے جو ملزمان جاتے ہیں اس میں ہم سوڑا سا اس میں سوچنا پڑے گا کہ کیوں بریعت ہوتی ہے کیا اس میں ہمارے لیگل سسٹم میں کمی ہے اس کا بلکل جواب مذہبت ہے کہ یقین ہمارے لیگل سسٹم کے اندر جو پروسیزر لاؤ ہے اس کے اندر کمی ہے اس کے اندر سخم ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں اور جو ان کو کوٹوں میں پیش کر جاتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں وہاں سے تو اس کو امپروو کرنا چاہیے اس کے اندر وہ ایسے حالات پڑے کرنا چاہیے جسٹس سیدو زمہ صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ کسی اسٹیٹ پہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے زید آمی صاحب آپ نے جسٹس صاحب کی بات سنی آپ کیا کہیں گے آپ لیکن دانش جسٹس سیدو زمہ صدیقی ان کی بات ہم نے سنی پوری قوم نے سنی اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے پاکستان کا عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے پاکستان حالت جنگ میں ہے ہم کو پاکستان پر اب جنگی قوانین لاغو کرنے پڑیں گے ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ دو ادارے صرف باقی رہ گئے ہیں ایک پورا ادارہ باقی رہ گیا ہے اور دوسرے ادارے میں صرف ایک فرد باقی رہ گیا ہے پاکستان آرمی کا پورا ادارہ اس ملک اور قوم کے لئے قربانیاں بھی دے رہا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پاکستان کا دفاع کر سکے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنے نظام کو درست نہیں کر سکتے مگر کم از کم اپنی ذاتی سطح پر وہ اس قوم کو ایک ریلیف ضرور دے سکتے ہیں آئین کو بحال ضرور کر سکتے ہیں آئین کی استقامت کے لئے آئین کو مضبوط کرنے کے لئے پاکستان فوج سے مدد طلب کر سکتے ہیں اور چیف جسٹس سے ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے اس وقت پاکستان فوج کو بھی یہی چاہیے کہ کراچی میں فوج بھیجنے سے پہلے کراچی میں فوج بھیجنی پڑے گی لیکن کراچی میں فوج بھیجنے سے پہلے اس حکومت کو تبدیل کرنا لازم ہے اس حکومت کے تحت اگر فوج کراچی میں گئی یہ حکومت اگر بزارت داخلہ منسٹری آف انفرمیشن انفرمیشن اور پروپیگنڈا وارفیر اور ساتھ ساتھ تمام پولیس اور ہم کے اداروں کو بھی انٹیئر کو بھی کنٹرول کر رہی ہوئی تو اس کے بعد اس فوج کو ایس پاکستان کی طرح کراچی میں پھزا دیا جائے گا کراچی کے حالات کو سمجھئے ایس پاکستان میں حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے فوج مکتی بہانی کے گھنڈوں پر قابو پا سکتی تھی لیکن فوج کو مغربی پاکستان سے روکا ہوا تھا کہ ہم سیاسی مداخلت کر رہے ہیں ہم سیاسی معاملات تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آج کراچی میں روز ہو رہا ہے جب حالات بالکل قابو سے باہر ہو گئے پھر فوج کو اندر بھیجنا پڑا کم از کم چھے لاکھ پاکستانی جب مکتی بہانی کے ہاتھوں زبا ہو گئے اس کے بعد فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب مکتی بہانی کو رکو یہ غلطی ہم نے اب کراچی میں نہیں دورانی کراچی میں جو حکومت ہیں جو حکومت کے افراد ہیں وہی شامل ہیں اس فساد کو برپا کرنے میں آپ اگر کراچی کی سڑکوں پر دہشتگرد گینگز کو گروہوں کو رکنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے پیکرن حکومت کو تبدیل کرنا لازم ہے آرمی کو چاہیے کوئی آپشن نہیں ہے آرمی کے پاس اور اس کے علاوہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جرچس کو حوصلہ دیں ان سے کہیں کہ وہ کرو جو خانون کہتا ہے کرپشن پر اس ملک میں حکومتوں کو ڈسمس کیا جا چکا ہے اس کی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صاف صاف غداری کی نووت میں آتا اس سے کم معاملات پر بھی کرپشن پر جب حکومت کو ڈسکس کر سکتے ہیں تو حالت جنگ میں ایک مکمل انکومپنٹن ناکام اور ایک ایسی کرپٹ حکومت جو خود دہشتگردی کرنے میں ملوظ ہے جس نے پورے ملک کو تواہ برباد کر کے رکھ دیا ہے اس کو ہٹانے میں کونسی چیز مانے ہے اور اگر چیف جسٹس اس کام کو پھر بھی نہیں کرتے تو پھر آرمی کو وہی کرنا پڑے گا جو آرمی اپنے طور پر کرتی ہے پھر آپ کو حکومت کو ہی پورے نظام کو پلکتا پڑے گا عدالتی نظام کو بھی تبدیل کر کے یا مارشلال لگانا پڑے گا لیکن اس میں دانے سیمپل سی بات ہے کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک منٹل ریزال پروٹیکل بل نہیں ہے یہ پرابلم نہیں ہوگی یہ گورنمنٹ اور یہ تینوں پارٹیاں یہ اس کو سیٹل نہیں کرنا چاہتے ہیں پاور پولٹیکس میں لگے ہوئے ہیں اس کا بیسٹ آنسر یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں ایک مین آپ کی انویسٹیگیشن اور آپ کی لائن فورسمنٹ ایجنسی ہے وہ پولیس ہے آپ نے انویسٹیگیشن سیم بنائی ہے ڈی اے جیز کو لگا دی ہے اور ڈی اے جیز کس کے انڈر ہیں ہومینسٹر کے اور اس کے بعد چیف انڈسٹر کے انڈر ہیں تو اگر آپ نے بنانی ہی ہے اور پرپس فول اور فورٹ فول ایجنسٹ لینے ہیں لیکن صاحب ایک سوال کا جواب دی ہے حکومت اپنی حکومت کو نقصان کیسے پہنچائی ہے حکومت نقصان نہیں پہنچا رہی ہے ان کے ہاتھ سے سیچوشن نکل چکی ہے جب ایک حالات خراب ہو جاتی ہیں اب وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور اس میں پھر اور بھی ایلیمنٹس ہیں دیکھیں یہ پولیس کے اوپر اگر ایک حملہ کرتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھتخ ہو رہا ہے جو پیسے دھرا کے لوگوں سے لیتا ہے یہ بزنس میں لیتا ہے وہ پولیس وین پر فائر کرے گا جا کے پرپسی سوال کیا ہے سلوشن سمپلیس کے پاک کراچی کے اندرہ پر ایمرجنسی لگا دیں ایمرجنسی لگانے کے بعد یہاں پر آپ پر اپر ایمرجنسی لگانے کے بعد ایمرجنسی ہیس ٹو بی ڈن اگر حکومت نہیں لگائی گی چیف جسٹیس آپ قاموش بیٹے ہیں چیف جسٹیس ہے کتنا نقصان کے بعد آپ لڑائیں گے ابھی یہاں پر ایمرجنسی لگانے کے بعد میرا سوال ہے سر اس ادارے سے بھی سوال ہے پاتستان کی عوام چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں آپ ہمارے ایس ایمیلز دیکھیں بات دیکھیں دانش بات یہ ہے کہ اس ٹیجز کے اوپر اگر جسٹییں نہیں لیں گے عوام کا کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے میں نے اوزن سما کے پرگرام میں اوپن نہیں دیکھا کہ جو لوگ جو تھے اتنے پریشان اور رو رہے تھے جنگے ڈیٹھ ہوئی ہیں کہ وہ جنرل مصورف ان کو لے کر آئے وہ سسٹم لے کر آئے اس کا آنسر یہ ہے کہ آپ میلیٹی کورٹس بنا لیں ابھی ایمرجنسی لگائیں میلیٹی کورٹس اتنے ہونے چاہیے کہ وہ ان کو ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے کہ دو افتے میں ہی تین افتے جو کہ میلیٹی کورٹ مارشل کا ایک سسٹم ہے اگر رینجنس کے سپاہی کو ٹانگ میں وہ گولی مارتا ہے اس کا پرپس ہے پرپس یہ ہے کہ رینجنس کو اور آرمی کو اور سکورڈ ایجنسیز کو اتنا بیک فوٹ پر لے جائیں کہ اس کے بعد جب لوگان اٹکی سیچویشن ہوگی تو رینجنس بھی اوائیڈ کریں کی فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو لا کے امیلیٹ ڈیسین لیں کوٹس کے ڈیسین لیں کوٹ مارشل کیے جائیں اور ان کو سکھ سے سکھ صدا دی جائیں اور امیلیٹلی دی جائیں جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں سیمنداری آپ دو پہ ڈالنے سے چیپ جسٹس اور آمی چیپ آرمی سٹاپ اور چیپ جسٹس آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں حکومت یا وزیر آزم دیکھیں حکومت پرائم منسٹر سیریس نہیں اگر وہ سیمنداری ہوتے تو پیچھلے دز آٹھ دن سے وہ یہاں بیٹھے ہوتے یہ نیشنل ایشو نیشنل ایشو بگری صاحب کا یہ کہنا ہے اور زہدہمی صاحب کا بھی کہنا ہے ناظرین کہ پاکستان کی اس موجودہ حال میں کراچی کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پاکستانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے سلوشن دیا ہے اور میرا سوال اب بھی یہ ہے کہ کوئی حکومت اپنی حکومت کو نہیں خراب کرتی ہے نہیں توڑتی ہے ایسے حالات پیدا نہیں کرتی ہے لیکن ہمارے تذریعہ نگاروں کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کچھ بھی ہو اگر ناکامی ہے کچھ بھی ہے کسی بھی حال میں پاکستان کی پاکستانیوں کو بچانا ہے اس کے لیے ہر پاکستانی کو اٹھنا ہے چاہے وہ جیف چلزی جو پاکستان ہو چاہے چیف آرمی ہو اور واقعی اس وقت پبلک جو ہے وہ دو ادارے کو دیکھ رہی ہے ایک ادارے کو پورے کے پورے فوج کو جس نے سواپ میں بھی قربانی دی جو وزیرستان میں بھی دے رہا ہے جس کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا ہے ہمارے لوگ ہمارے تذریعہ نگار ہمارے اپنے لوگ وہ الفاظ فوج کے بارے میں بولتے ہیں موساد کی اور سی آئی اے کی تو ایسی فوج جہاں اتنی چیزوں میں گریوی ہے لیکن واقعی لوگ نے صحیح کہا کہ کراچی معیشت کا حب ہے اور کراچی تباہ ہو گیا تو پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا تو بہرحال کیا واقعی اس کا حل فوجی ہے فوج کو آنا ہے اور کس طرح آنا ہے زید حامد کی طرح آنا ہے یا فوج کو جوڈیشری کے دریئے آنا ہے یا بگریرے صاحب نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے آنا ہے ایک چھوڑا سا بریک پہ واپس آتے ہیں